کبھی سوچا ہے اگر یونیورس میں اتنے سارے تارے ہیں انفینیٹ نمبر آف سٹارز ہیں ہمارے یونیورس میں ہمارے ملکیوئے گیلیکسی میں ہی اتنے سارے تارے ہیں جو ہم امیجن نہیں کر سکتے پر پھر بھی اگر ہم اسپیس میں جاتے ہیں یا پھر رات میں ہم اوپر آسمان میں دیکھتے ہیں تو اتنے سارے تاروں کے ہونے کے بعد بھی اسپیس ہمیں دارک دکھتا ہے اور آج کے ویڈو میں ہم یہی جانیں گے اگر یونیورس میں اتنے سارے تارے ہیں گیلیکسیز میں اتنے سارے تارے ہیں ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد بھی اسپیس اتنا زیادہ ڈارک کیوں دکھتا ہے ہمیں اب اس چیز کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اس کے پیچھے کئی سارے پیرادوکسس ہے کئی ساری ایکسپلینیشن ہے یہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ٹاپک ہے کہ اسپیس ڈارک کیوں ہے اب جیسے کی آپ نے ملکیوے گیلیکسیز کی یا پھر ہمارے یونیورس کی پکچرز دیکھی ہوں گی جو ناسا اپلوڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ کئی فوٹو بغیرہ دیکھی ہوں گی تو جیسے یونیورس ہمیں ان فوٹوز میں دیکھنے کو ملتا ہے ایکچیل میں یونیورس ویسا دیکھتا ہے نہیں اب وہ فوٹو کیوں بنای جاتے ہیں وہ فوٹو اوریجنل فوٹوز کے ریفرنس میں ریڈرو کی جاتے ہیں وہ پھر ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائے جاتی ہیں تو جیسے ہم پکچرز میں دیکھتے ہیں یونیورس کو جیسے ایسا اصلیت میں نہیں دیکھا ریفرنس کے لیے گیٹسر فرائی سائنس نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یونیورس ایسے کچھ کر کے انہوں نے ڈالا تھا جیسے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یونیورس ایسا نہیں دیکھتا ہے جیسے ہمیں فوٹوز میں دکھایا جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اچھے ریفرنس کے لیے میں بھی فوٹوز میں اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا پر آج ہم اسی ویڈیو کو ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ اسپیس ڈارک کیوں ہے اب ہمارا یہ سوچنا کہ یونیورس میں اتنے سارے تارے ہیں اور پھر بھی اسپیس ڈارک ہے یہ ایک پیرادوکس ہے کیونکہ ہم یہ ایمیجن کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ برائٹ دکھنا چاہیے یونیورس اتنے سارے تارے کے وجہ سے لیکن اسپیس ایکچول میں تو ڈارک ہے کیونکہ وہ ہمیں ڈارک ہی دیکھتا ہے تو اس پیرادوکس کو ہم آلبرس پیرادوکس کہتے ہیں اب کئی ساری تھیوریز ہیں اس پیرادوکس کو سالو کرنے کے لیے یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یار اسپیس اتنا زیادہ ڈارک کیوں ہے اتنے سارے سٹارز کے بعد بھی اور میں آپ کو اس ویڈیو میں جو موشٹ اپروپریٹ تھیوری ہے سٹارز بول دیا وہ اس لئے کیونکہ الگوریتم میں جب یہ چیزیں فٹ ہوں گی تو ہو سکتا ہے ویڈیو کے ریچ پڑے یہ سارے چیز کو ہٹاتے ہیں اب ہم ٹاوکس میں واپس آتے ہیں پہلے یہ بات کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی چیز دکھ رہی ہے تو وہ کیوں دکھ رہی ہے اگر ہمیں کوئی بھی چیز دکھتی ہے وہ اس لئے دکھتی ہے کیونکہ اس پہ جو لائٹ پڑتی ہے وہ ہماری آنکھوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ سیمپل سا کونسپٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو وزبل لائٹ ہوتی ہے لائٹ جو فوٹون کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بڑا سپیکٹرم ہوتا ہے لائٹ ایک ویو ہے اس کی ایک ویو لیندھ ہوتی ہے تو اب خاص بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز دکھ رہی ہے تو وہ وزبل رینج میں ہیں اب وزبل رینج میں ساتھ کلر ہوتے ہیں ویبیور جسے ہم کہتے ہیں مان لیجے اگر میں آپ کو دکھ رہا ہوں یعنی کہ آپ کی آنکھوں میں جو لائٹ پڑ رہی ہے اس کی جو ویو لیندھ ہے وہ وزبل رینج میں ہیں یعنی کہ وہ اراؤنڈ 4000 نینو میٹر سے لے کے 8000 نینو میٹر تک کی اس لائٹ کی ویو لیندھ ہے اس کی وجہ سے آپ مجھے اپنی موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہو جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لائٹ کی ایک ویو لیندھ ہوتی ہے الگ الگ اسی یہ انفررلٹ لائٹ ہوتی ہے ہے تو اسی حساب سمبول دیتے ہیں اگر کسی لائٹ کی ویو لیندھ کم ہے تو اسے ہم الٹرہ ویو لیندھ کہہ دیں گے زیادہ ہے تو وہ وزبل رینج میں آ جائے گی اور بہت زیادہ اگر بڑی ویو لیندھ ہے تو ہم اسے ریڈیو ویو کہہ دیں گے تو یہ سیمپل سا کونسپٹ ہوتا ہے اگر لائٹ کی جو ویو لیندھ ہے اگر وہ اسٹرچ ہو جاتی ہے تو اس کے الگ الگ نام ہونے لگتے ہیں اب اس کے الگ الگ نام کیوں ہیں کیونکہ اس کی الگ الگ properties ہیں وزبل لائٹ کو ہم وزبل لائٹ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتے ہیں انفراریڈ لائٹ کو ہم انفراریڈ لائٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں الٹرہ وائلٹ کو الٹرہ وائلٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ وائلٹ کی نیچے آتا ہے اس کا اسپیکٹرم اور اسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ultra body جو light ہوتی ہے وہ ہمیں harm بھی بہت زیادہ پہنچاتی ہے لیکن جو visible light ہوتی ہے وہ ہمیں harm نہیں پہنچاتی ہے اور اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو اب یہ ہو گیا concept light کا کہ light آخر ہے کیا چیز اب آپ سمجھ گئے ہوں گے موٹا موٹی کہ ہمیں کوئی چیز دکھ کیوں رہی ہے یا پھر wavelength وغیرہ کیا ہے اب میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا concept بتانے کوشش کرتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ space ہمیں دارگے کیوں دکھتا ہے concept یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی ارث کا جو آسمان ہے وہ دن کے سمجھ میں نیلا رنگ کیوں دکھائی دیتا ہے اب یہ تو آپ کا انسر پتا ہوگا کہ جو sun سے light آتی ہے ہماری ارث پہ وہ scatter ہو جاتے scatter ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے light آئی تو ہمارے atmosphere میں بہت سارے particles ہیں ہمارے atmosphere تو بھرا پڑا ہے gases سے تو بہت سارے particles ہیں تو ان particles سے جب light بھڑتی ہے تو وہ ادھر ادھر فیل جاتی ہے تو جب light پوڑے ہمارے atmosphere میں scatter ہو جاتے یعنی کی بکھر جاتی ہے basically تو وہ پھر ہمیں blue color کا دکھنے لگتا ہے کیونکہ جو blue color کی light ہی ہمارے atmosphere میں scatter ہوتی ہے red color کی light scatter نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے simple ہے اس میں زیادہ دماغ لائنے کی بات نہیں ہے بس blue color کی light scatter ہوتی ہے ہمارے atmosphere میں جب sun سے آتی ہے وہ اس لئے ہمیں پوڑا آسمان نیلا رنگ کا دکھائی دیتا ہے اب یہاں سے میں ایک اور چھوٹا سا ویڈیو کا ریفرنس دے دیتا ہوں اگر آپ کو یہ جاننا ہے بارس ہونے سے پہلے بادل کالے کیوں ہو جاتے ہیں پھر آسمان نیلا کیوں نہیں دیکھتا ہے تو آپ وہ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں description میں آپ کو نیچے لنک میں مل جائے گا تو اب جیسے آپ کو پتہ چل گیا کیونکہ light scatter ہو جاتی ہے ہماری earth کی اوپر اور اس لیے ہمیں نیلا رنگ کا دکھائی دیتا ہے ارت کا مطلب آسمان basically تو اب جیسے ہی ہم اسپیس کی بات کرتے ہیں تو خاص بات یہ آ جاتی ہے ہمارا جو big bang وہا تھا اس کو لگ بھگ 15 billion years ہو چکے ہیں اب خاص بات یہ ہے کہ ہمارا جو universe ہے وہ big bang کے جشت بعد expand ہو رہا ہے یعنی بڑا ہو رہا ہے اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جو speed of light ہوتی ہے almost 3 lakh km per second ہمارا جو universe ہے وہ speed of light سے بھی زیادہ تیج expand ہو رہا ہے جو universe میں light ہے کیونکہ ہمارے universe بھی expand ہو رہا ہے تو stars بھی چل رہے ہیں تو جو light کی particle ہوتے ہیں تو ان کی جو wavelength ہوتی ہے میں نے جیسے بتایا کہ wavelength ہوتی ہے ultra world infrared radio تو خاص بات یہ ہے کیونکہ universe ہی expand ہو رہا ہے اور جو stars ہے وہ بھی move کر رہے ہیں تو جب وہ ہمارے پاس تک آتے ہیں یا پھر کہیں بھی جاتے ہیں کسی اور planet پر تو ان کی جو light ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ stretch ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی جو wavelength ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو universe black اس لیے ہے کیونکہ universe expand ہو رہا ہے big bang کے بعد اور جو stars ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں اور continuous move ہی کر رہے ہیں تو ان سے جو light آتی ہے ہماری ارث تک یا پھر ہمارے آس پاس کے observable space تک ہمیں dark اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہ ہماری visible range ہی جو wavelength ہوتی ہے اس wavelength سے بڑی ہو جاتی ہے یہ most appropriate theory ہے اور یہی سچ بھی ہے کہ اس لیے ہمیں space dark دیکھتا ہے اب اس کا ایک اور بھی explanation ہے جو آپ اور آسان بحاظہ میں سمجھ سکتے ہو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا آسمان نیلہ کیوں دیکھتا ہے کیونکہ light scatter ہو جاتی ہے scatter کی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے atmosphere میں بہت سارے particle ہیں ان particle سے بھیڑھ بڑھ کے یا light ادھر ادھر فیل جاتی ہے اب کیونکہ جو space ہے وہ ایک vacuum ہے vacuum کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو کا مطلب کوئی بھی ایک particle تک نہ ہو کوئی بھی ایک atom نہ ہو تو اب ہمارا space vacuum ہے ہمیں آپ کو پتا ہے تو کیونکہ space vacuum ہے تو جو light ہوتی ہے وہ ایک دم street line میں travel کرتی ہے اس کو scatter کرنے کا کوئی کچھ ہوتے ہی نہیں ہے کہ کہیں سے light scatter ہو کے ہماری آنکھوں تکاتی ہی نہیں ہے تو اس لیے بھی space ہمیں dark دیکھتا ہے کیونکہ space میں کچھ ہے ہی نہیں جس سے light scatter ہو جائے بکھر جائے اور پھر ہمیں دیکھنے لگے اب یہ تو پورا concept ہو گیا کہ space ہمیں dark کیوں دیکھتا ہے کیا reason ہوتا ہے اب میں یہ عاشق کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ابھی تک سمجھ میں آ گیا ہوگا پر اب میں آپ کو ایک fact بتاتا ہوں fact یہ ہے کہ space ہمارا dark نہیں ہے dark ماننے کہ pitch black اگدم سے black نہیں ہے جو space ہمارا وہ charcoal ہے charcoal کیا ہے charcoal black کا ایک shade ہے مطلب کہ اگر black میں ہم تھوڑا سا white mix کریں گے یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا اسے کم black کریں گے تو وہ ہمیں charcoal دیکھنے لے گا اب میں نے یہ چیز کیوں کہیں اس کی بھی ایک explanation ہے اب ہم اس explanation کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں NASA کا new horizon mission to Pluto & Cooper's belt اس میں انہوں نے 2021 میں universe میں بینا کسی extra interference light یعنی کہ خود کا کوئی بھی light بینا source کے universe کی کچھ pictures click کی ہیں تو اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ light یعنی کہ visible light خاص بات ہے کہ انہیں ابھی تک اس چیز کا کوئی source نہیں ملا ہے تو اگر اس چیز پہ کوئی research بغیرہ ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا تو ہاں یہی ہے کہ universe ہمیں ڈار کی کیوں دکھتا ہے آسمان ہمیں نیلہ کیوں دکھتا ہے اور obler's paradox کیا ہے اور یہ سارے topics میں نے آپ کو اس ویڈیو میں explain کر دی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ایک پرسنٹ بھی تو پلیس اسے لائک ضرور کریں اس سے چینل کی ہلپ ہوگی دوسرے لوگ تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو کٹ جانا یار بھائی موسیقی 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 موسیقی